تو ایک وافت سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو تیسرے چرن کی سترہ سیٹوں کے سب سے تاجہ ایگزٹ پول آ چکا ہے ایک ایک سیٹ کی سٹیک جانکاری آپ کو ملے گی کہ کون کہاں سے چناب لڑ رہا ہے اور کون یہاں پر چنابی میدان میں ہے کس پارٹی کے کون سے کنڈیڈیٹ اس بار ان سیٹوں پر چنابی میدان میں ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ اب تک دو چرنوں کا مددان سماب تو ہو چکا ہے اگر تیسرے چرن کی بات کی تو سترہ سیٹوں کے لیے پل تین سو نو پٹیاسی چنابی میدان میں ہے اور دوستو ستتر و بتیس مہلہ اس بار چنابی میدان میں ہے اگر بات کی تو بارہ سیٹوں پر دوپھے تین وجہ تک یہاں پر مددان ہونے ہیں اور راچی ہٹیا کاکر رامگر بڑھکٹا میں سام پانچ وجہ تک یہاں پر بوٹنگ کھونی ہے ایچہ گر بیدان سوا چھت میں سب سے ادھک اکتیس پٹیاسی سوا چنابی میدان میں ہے اور راچی کاکر میں سب سے کم بارہ بارہ پٹیاسی چنابی میدان میں ہے بڑکا گاؤں میں رامگر اور کجری راچی ہٹیا سیٹ پر چار چار مہلہ امیدوار بھی سوا چنابی میدان میں ہے اور سب سے تاجہ آکڑے آپ پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں کون بڑے بدلاب دیکھنے کو ملے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راچی سیٹ کے لیے تو کل یہاں پر بارہ پٹیاسی چنابی میدان میں ہے اور اگر یہاں کے آکڑے آپ کو دکھائیں تو سی پی سنگھ بھاچپا فٹیاسی یہاں پر جو اسوا چنابی میدان میں ہے بہی اگر مہو آماجی جو جے ایم ایم سے آتی ہیں اور اگر بات کے تو راچی جو سیٹ ہے دو ہزار چودہ کے اندر بی جی پی نے جیتی تھی لیکن بی جی پی کینڈیڈیٹ بدل چکی ہے چندریسور پرساد نے اس سیٹ کو جیتا تھا لیکن اس وقت سی پی سنگھ بھاچپا کی طرف سے اسوا چنابی میدان میں ہے اس کے علاوہ برسا گاڑی جو آسو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کافی کری ٹکر یہاں پر دے سکتی ہیں کیونکہ ایج ایس جو پارٹی ہے وہ بی جی پی سہلگ ہو چکی ہے ایسے میں بی جی پی اور یہاں پر بھاچپا میں کری ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا فعدہ جے ایم ایم اٹھا سکتی ہے فون کمار سنباز نردل یہاں پر چنابی میدان میں ہے سلی پیدان سفا سیٹ کی بات کے تو امیت کمار جے ایم ایم نے دو ہزار چنابی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں اور دو ہزار نو دو ہزار چودہ میں انہوں نے سیٹ کو ہارا ہے لیکن دو ہزار انیس میں اس بار یہ بی جی پی سے علق ہو کر چنابی میدان میں ہے تو کیا ہوگا یہ تو آنے والا واقعی بتائے گا لیکن اگر جے ایم ایم سے بات کے تو سیما بے بھی اس بار چنابی میدان میں ہے اور کڑی ٹککر یہاں پر جے ایم ایم اور آرسو کے بیچ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ یہاں پر امیر سمہتو یہاں پر کھیل بگاڑ سکتے ہیں سدھ سمہتو کا کیونکہ سیٹوں کا بٹوارہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ جے ایم ایم کو یہاں پر مل سکتا ہے کل پندرہ پرتیاسی سوار چنابی میدان میں سلی ویدان سفا سیٹ سے اتارے گئے ہیں ہنوار ویدار سمہ سیٹ کی بات کے تو دو ہزار چودہ کے اندر راج کمار یادب سی پی آئی نے سیٹ کو جیدا تھا اور اس بار بھی وہ اسی سیٹ سے چنابی میدان میں ہیں اور کہنا ہوگا کہ بابولار مرانڈی جو کی پہلے مقمنتری یہاں پر جھارکن کے تھے اور وہ ہارے تھے تو ایسے میں بابولار مرانڈی بھی اپنی جو ہے پوری طاقت یہاں پر لگا رہے ہیں اور اس سیٹ کو جیت کر وہ اپنا جو دب دبا ہے وہ باپس پانا چاہتے ہیں تو ایسے میں یہ سیٹ کافی مہتون ہے بابولار مرانڈی کے لیے بھائی بہت سوا سے لچمن پرشاد چنابی میدان میں ہیں اور یہاں پر ایک نردہ لیے چنابی میدان میں ہیں تو کھل چودہ پتیاس اس وار یہاں سے لڑ رہے ہیں اور کہیں کہیں بابولار مرانڈی اور یہاں پر بھکپا مالے کے بھی کڑی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے پر رماز سے بات کے تو ڈاکٹر نیرہ یادہ بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا دوہزر چودہ کے اندر اور اس وار بھی وہی کنڈیٹ چنابی میدان میں ہیں ایسے میں یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ سیٹ پر بی جی پی کافی بڑی یہاں پر دعویدار مانی جا رہی ہے کتاب کمار یہاں پر آر جی ڈی سے اور سالنی گپتہ آرسور سے یہاں پر چنابی میدان میں ہیں اور رمیز ہرس یہاں پر جی ایم ایم سے چنابی میدان میں ہیں اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آر جی ڈی اور بھاچپا کے بیس کڑی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے کل سترہ پرتیاسی یہاں سے چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں ہزاری بات بی دان سوہ سیٹ بی جی پی نے دوہزر چودہ کے اندر جیتی تھی اور یہاں پر منیز جیس بال اس بار چنابی میدان میں ایک بار پھر سے بھاچپا کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور کہنا ہوگا کہ ڈاکٹر رام چندر پرسات کانگریس پر تیاسی اس بار چنابی میدان میں ان کو کری ٹکڑ یہاں پر دے سکتے ہیں کیونکہ کانگریس مہا گڑ بندن ہے اور مہا گڑ بندن اس بار بی جی بی کو کری ٹکڑ دے رہا ہے ایسے انمان یہاں پر آرہے ہیں آکڑے آرہے ہیں اور منہ سینگ یہاں پر جی ایم ایم سے چنابی میدان میں ہے اور ندیم خان یہاں پر اے آئی ایم آئے جو پارٹی ہے وہ اس وار چنابی میدان مطری ہے اور کہنے کہیں وہ یہاں پر کانگریس کا کھیل بگاڑ سکتی ہیں کہ اگر یہاں سے جو ہزاری واگ ہے وہاں سے مسلم جو بوٹر ہیں وہ اگر بڑھ جاتے ہیں تو کہنے کہیں بھاچپا کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے کل پندرہ پر تیاسی یہاں سے چنابی میدان میں تھی بڑھائی بیدان سفا سیٹ کی بات کرے تو منوچ کمار یادب کانگریس نے سیٹ کو جیتا تھا لیکن وہ کانگریس سے نکل کر بی جی پی میں چلے گئے بھائی یہاں پر امار سنکر اکیلہ جو ہیں وہ بھاچپا سے نکل کر کانگریس میں آ گئے ہیں ایسے میں عدلہ و عدلی جرور ہی ہے لیکن کون کہاں سے جیتے گا یہ تو جنتا ہی تیہ کرے گی کیونکہ ارون بھتنگ یادب جی ایم ایم سے اس وار چنابی میدان میں ہے اور رامانوچ کمار سی پی آئی سے اس وار چنابی میدان میں ہے کل چودہ پر تیاسی یہاں سے چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں بڑھائی بیدان سفا سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر نرولہ دیوی کانگریس نے سیٹ کو دوہزار چودہ کے انتر جیتا لیکن دوہزار انیس کے لیے کی آنکڑے آئیں کون پر تیاسی سوار چنابی میدان میں ہے لوکنات مہتو بھاچپا کی طرف سے اتارے گئے ہیں بھائی امہ پرسات کانگریس کینڈیڈیٹ ہیں اور روسن لال چودری آسو پارٹی کینڈیڈیٹ ہیں اور درگر چرن پرسات جے ایم ایم کی کینڈیڈیٹ ہیں ایسے میں جو مہا گھڑ بندن ہیں وہ کافی مجبوط اس سیٹ پر مانا جا رہا ہے اور یہاں پر مانڈو جسے جے پرکاس بھائی پٹیل جے ایم ایم نے سیٹ کو دوہزار چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن دوہزار انیس کے اندر جے پرکاس بھائی جو جے ایم ہیں وہ اب بھاچپا میں آ گئے ہیں اور بھاچپا کی طرف سے وہ چنابی میدان میں ہیں سمریہ بدانسپا سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر گھنیس گنجو سے جے ایم ایم نے سیٹ کو دوہزار چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن یوگن نات بیٹھا جو ہے کانگریس کی طرف سے اس بار چنابی میدان میں ہیں توکہ مہا گھڑ وندن ہے اور اب مہا گھڑ وندن نے یہ سیٹ کانگریس کو دے دی ہے اور یہاں پر کسون داس جو ہے وہ بھاچپا پٹیاسی ہیں اور منوچ کمار چندہ آسو پٹیاسی ہیں اور رام دیکھ سینگ گوکتا جو ہے وہ جے ایم ایم سے یہاں پر چنابی میدان میں ہیں کل اٹھارہ پٹیاسی اس بار چنابی میدان میں ہیں رام گھر بھدانسپا سیٹ کی اگر بات کریں تو چندر پرکاس شودری نے سیٹ کو دوہزار چودہ کے اندر جیتا تھا لیکن چندر پرکاس شودری اب سانسد بن چکے ہیں اور اب ان کی پتنیں یہاں پر سنیتا شودری آسو پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں اور انوان ہے کہ سیٹ پر آرسو اپنا اگوافر سے دب دبا یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کڑی ٹک کر دیں گی ممتہ دیوی کانگریس جو کی مہا گھڑ وندن سے پٹیاسی ہیں اور بھاچپا کی طرف سے رن جائے کمار یہاں پر بھاچپا پٹیاسی ہیں اور یہاں پر بھاکپا بھی یہاں پر پٹیاسی چنابی میدان میں اتارا ہے بڑکٹا بیدان سفا سیٹ کی بات کے تو جان کی پرساد یاد اب جے بی ایم نے سیٹ کو دوہزار چودہ کے انتر جیتا تھا لیکن اب انہوں نے پالا بدل لیا ہے اور بی جی پی میں سامل ہو گئے ہیں اور جان کی پرساد اب بی جی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہاں پر اگر بات کریں تو ان کو جو ہے ٹک کر دینے کے لیے یہاں پر مہا گھڑ وندن نے یہاں پر خلیل کے لیے یہاں پر اتارا ہے جو کہ آٹیوڈی کینڈیڈیٹ ہے اور یہاں پر جے بی ایم سے بٹیس ور پرساد مہتو کو اسوار چنابی میدان میں اتارا ہے اس سیٹ پر کل بیس پر تیاسی چنابی میدان میں ہیں ایچہ گھڑ سادو چڑن مہتو بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا اور سادو چڑن مہتو اسوار بھی چنابی میدان میں ہیں اور یہاں پر سبیتہ مہتو جے ایم ایم سے چنابی میدان میں اربن سینگ ندلیے کے روپے یہاں پر چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں ہٹیہ بیدان سبا سیٹ کی بات کے تو نمین جیسوال جی بی امنیس سیٹ کو جیتا تھا دوہزہ چودہ کے انتر اور نمین جیسوال بھاچوہ میں سامل ہو گئے ہیں ایسے میں یہاں پر کڑی ٹککر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر یہاں پر مہ گرنوان کی طرف سے بات کے تو کانگریس نے یہاں پر اجینات سہہ دیب کے لیے چنابی میدان میں اتارا ہے بھائی بھرت کاشی یہاں پر آرسو پرتیاسی ہیں بھائی صوبہ یادہ یہاں پر جے ایم ایم پرتیاسی ہیں کل بائیس پرتیاسی سوار چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں کچھری فیدان سبا سیٹ کی بات کے تو راج کمار پہل نے اس وی جی بی اس سیٹ کو جیتے تھے دوہزہ چودہ کے اندر اور راج کمار پہل ہی سوار چنابی میدان میں ہیں انہوں نے کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے اور راجیس یہاں پر کچھپ جو ہیں وہ کانگریس پرتیاسی ہیں انتور تکی یہاں پر جے بھی ایم پرتیاسی ہیں اور رام دھن بیدیا جو ہیں آرسو پرتیاسی ہیں چودہ پرتیاسی یہاں پر چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں بیر مو بدان سبا سیٹ کی بات کے تو دوہزہ چودہ کے اندر یوگی سوار مہتو بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا دوہزہ چودہ میں لیکن اگر راجین پرساند سنگھ کانگریس یہاں پر مانگر وندن سے اتارے گئے ہیں تو یوگی سوار مہتو بھاچپا پرتیاسی سوار بھی چنابی میدان میں ہیں اور کاشینا سنگھ آرسو پرتیاسی ہیں رام کھٹکر یہاں پر پانڈے جی بی ایم پرتیاسی ہیں پھل بیس پرتیاسی سوار چنابی میدان میں ہیں ایسے میں انمانے کی کانگریس اور بھاچپا میں کڑی ٹککر دیکھنے کو ملے گی لیکن کانگریس کا پلرہ جو ہے وہ بھاری نظر یہاں پر لگ رہا ہے گیمیو یوگندر پرساند جی بی ایم نے سیٹ کو دوہزہ چودہ کے اندر جیتا تھا اور اس بار ببیدر دیوی جی بی ایم سے پرتیاسی چنابی میدان میں ہیں چنابی میدان میں لمبودر میں تو آرسو پرتیاسی ہیں اور مادو لال سنگھ ندلیے اس بار چنابی میدان میں ہیں اور جی ایم ایم اور بھاچپا میں کڑی ٹککر دیکھنے کو ملے گی لیکن جی ایم ایم کا پلرہ یہاں پر بھاری دکھائی دے رہا ہے سمری لال کو چنابی میدان میں اتارا ہے اور سمری لال وہ کینڈیٹ ہیں جو کئی بار کئی بڑے یہاں پر پارٹیوں سے پہلے بھی چنابی لڑ چکے ہیں اور یہاں پر سریس کمار بیٹھا جو ہے کانگریس پرتیاسی ہیں اور یہاں پر رام جیت جڈو یہاں پر جو ہے آرشت پرتیاسی چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں کھل بارہ پرتیاسی کہاں کے بردان سفر سیٹ سے چنابی میدان میں ہیں اگر بات کریں تو دو ہزار چودہ کے اندر ان سترہ سیٹوں کے لیے کیا تھے آخرے بی جی پی نے دس سیٹ حصل کی تھی اور یہاں پر ایجرز پارٹی ہے اس کو ایک سیٹ اور یہاں پر کانگریس کو دو اور جی ایم ایم کو تین اور ایک بھکوہ مالے کے حق میں ان سترہ سیٹوں کی گئی تھی لیکن دو ہزار انیس کے لیے ان سترہ سیٹوں کے لیے کیا ایکزید پول سامنے آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بی جی پی کو چھ سیٹ جا سکتی ہیں کانگریس کو ساتھ جی بی ایم کو تین اور آرشت پارٹی کو ایک سیٹ ان سترہ سیٹوں کے لیے جا سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کی جانکری کے لیے بتا دی کہ آنے والے سماعے میں کس پرکار کے چنانوی برچار ہوتے ہیں اور کیا یہاں پر آخرے بنتے ہیں یہ تو 23 دسمبر کوئی دیکھنے کو ملے گا لیکن اب تک جو جانکری اب تک پرابت ہوئی ہے جو آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آئے کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کے دوارہ تو میں نے آپ کے ساتھ سیر کر دیئے ہیں پھر بھی آپ کو کیا لیکتا ہے ان سترہ سیٹوں کے لیے کیا ایکزید پول بن سکتا ہے اور کس پارٹ کو کتنی سیٹا جا سکتے ہیں تو اپنی ڈائی بھی کمیٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سترہ کی جانکاری پانا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کلیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا اس طرح کا نوری بچنا آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی بڑی رکشانت پر ملیں گے آپ کا دین شبو جہن جہ بھارت